بسم اللہ الرحمن الرحیم مغاز کونچ اور تخم بھنگ اور ازگند انڈین ہے ایک نمبر اور یہ موسلی انڈین اور یہ تخم اٹنگن یہ سب چیزیں ان لگا شکر ہے میں نے اس فارمورے میں میں نے استعمال کی ہیں یہ بھی شیئرنگ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اسلام علیکم دوستوں میرے بھائیوں ساتھیوں سجنوں آج میں اپنے مطب کے لیے ماجون تیار کر رہا ہوں میرے دوہ خانے کی زبردست ماجون ہے یہ ماجون ہے ممسک تو سب سے پہلے میں اس میں یہ کرتا ہوں کہ مغاز کونچ ایک کلو اس کو چھیل کے محنت ہوتی ہے مگر کرتے ہیں بھائی کرنی پڑتی ہے اس کو چھیل کے اسے کوٹ لیتے ہیں ہاون دستے میں اس کے بعد کوٹ کے دردرہ کر کے اس کو میں دو کلو دودھ کے اندر بھیو دیتا ہوں چوبیس گھنٹے کے لیے اور بھگونے کے بعد اس کو چھان لیتا ہوں پھر اس کو میں پانی سے دھو کے دھونے کے بعد اس کو پھر میں خشف کر کے ڈرائر پہ پھر چکی پہ پیس لیتا ہوں اب یہ پورٹر فارم تیار ہے کونچ اب میں اس کو ساڑھے سات سو گرام مغاز کونچ اور کسی ہوئی اس کو میں دس کلو دودھ کے اندر ڈال کے اس کو درمیانی آنکھ نورمال آنکھ پہ پکاؤں گا کہ یہ کوئی کی معنید ہو جائے کھویا بن جائے یہ میں ڈال دوں اب یہ اس کے اندر میں آرام آرام سے یہ کبیر چمچہ یہ چلا رہا ہوں اور یہ تقریباً سات سے آپ ہندہ لگتے ہیں اس کو خویا بنیانے ہیں بلکل سرکھی پہ آجا خویا رتوبت نمی بلکل ختم ہو جائے اس کو خویا بنانے کے بعد اس کے اندر میں کچھ حربل کے اجزہ ہیں وہاں انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر میں شیئر کروں گا ساتھ میں لکھوں گا وہ پیس کے اس میں ڈالتا ہوں اور آدھی چٹا کے قریب پسلی گھی میں اس کو میں بھونتا ہوں اور جب یہ بنائی ہو جاتا ہے کسی ہوئی دوائیوں کے ساتھ پھر میں ارکے گلاب اپنا خالص نکلا ہوا اس کے اندر پھر میں میرے دوستوں چینی ڈال کے شکر وائٹ ڈال کے اس کو ماجون کی شکل میں لاتا ہوں جو زبردست طاقتور بھی ہے ممسک بھی ہے اور جو میرا اسلام علیکم دوستوں جیسا کہ میں اپنے مطبق کے لیے ماجون ممسک تیار کر رہا ہوں جس کا پہلا عمل مغز کونج دودھ کے اندر جو ہے اس کو مدبر کرنے کے بعد اس کو میں نے دس کلو دودھ کے اندر پکا کے کھویا بنا لیا ہے اب کھویا اصل میں ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید یہ مٹھائی والا کھویا یہ ایسا نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مغز کونج اور دودھ پک پک کے خوشک ہو گئے یہ جو ہے پورڈر فارم میں یہ آ چکا ہے یہ یہ ہے کھویا اب یہ اس کی جو ماجون تیار ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی قصر نہیں ہوگی کچھے پن کی اور یہ اس میں فنگس بھی نہیں آئے گا فنگس یعنی پھکونڈی اور یہ خراب نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے حکمہ اس کو بناتے ہیں اور کھویا جب نرم ہوتا ہے اس میں نمی ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ جی اتنی محنت کرنے کے بعد یہ تیار ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے کھویا کی شکل یہ ایسی ہونی چاہیے اس کے خراب ہونے کے چانس بلکل بھی نہیں ہوتا ہے یہ ہے کھویا یعنی کہ دودھ اور مغز کونج کو اتنا پکانا اتنا اس میں کبگیر چلانا کہ وہ نیچے تہہ میں لگے بھی نہیں اور یہ دیکھیں تہہ بلکل اس کی سافت اتری ہے یہ دیکھیں بلکل سافت اتری ہے اس کی تہہ اور یہ پورڈر فارم میں تیار ہو جائے کھویا جائے اس کے اندر بقایا عدویات اور اصلی گھی ڈھل کے اس کو جو ہے تری دی جائے گی گھی کی پھر اس کے بعد قوام تیار ہوگا جو کہ چینی کا قوام ہوگا ہر کے گلاب کے اندر اور انشاءاللہ وہ پھر ماجون تیار ہو جائے گی اسلام علیکم یہ دیکھئے رحمان صاحب متلکل اس سے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے بیٹھنا پڑتا ہے اس کے پاس جب جا کر گئی ہے جو ہے کام ہوتے ہیں دوائیوں کے ایسے نہیں ہوتے ہاتھ تھک جاتے ہیں اور پھر چیز تیار ہوتی ہے تو کرن والی تیار ہوتی ہے دیکھو دیکھو اسلام علیکم یہ ساتھیوں ماجون ممسک تیار ہو چکی ہے اور زبردست کشبو ہے اس کی زافران کی وجہ سے اور انشاءاللہ وہ تعلیم جب یہ ٹھنڈا ہونے کے قریب ہوگی تو اس کے اندر جو ہے کشتہ صداتہ اور کشتہ مرجان یہ انشاءاللہ اس میں بلکل ملایا جائے گا بلکل ملایا جائے گا تاکہ اس کے اندر اور مزید آفادیت پیدا ہو جائے یہ انشاءاللہ تعالی آدھے گھنٹے میں اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد جب اس کو ہم جار میں باوزان اس کو پیک کریں گے تو ور کے چاندی اس پہ لگا دیا جائیں گے تاکہ کشنما ہو جائے گا تاکہ 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 تists موسیقی